یہاں پہ مطلب اناؤنس کی جاتی ہیں اس پیسلز لیکن اس پہ کام نہیں ہوتا سو مطلب پانچ ہزار پلس ایمپلوئیز والی کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک سو اور نہ گوگل ہے نہ فیس بک ہے نہ کوئی اس طرح کی کمپنیز بھی یہاں پہ آنے سے معذرت کرتے ہیں کہ یہاں پہ تو اتنے مسئلے ہم کہاں سے ہیں سو سب سے پہلے انہوں نے یہ چیز کہا ہے کہ ہم اس پہ فوکس کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ ہم پولیسیز اور ریگولیشنز جو ہے وہ انٹریڈیوز کرائیں گے پولیسیز اور ریگولیشنز آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پہ اسامہ جیسے بولو بھی آئے گا آگے وہ بات کریں گے اور اسی طرح سیویل سوسائیٹی کے بہت سارے لوگ آ کے بات کریں گے کہ ہاں ہمارے سار بیٹھ کے بات کرو سو یہاں پہ یہ چیز اچھی بھی ہو رہی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ملائیں گے جو کہ پہلے بلکل ہی انہوں نے نگلیکٹڈ ایک اس پہ چھوڑا ہوا تھا کہ ہم ٹھیک ہے جو کر رہے ہم خود کر رہے ہیں سو پارٹنرشپ with the private sector and IT industry is really important to go forward سو یہ چیزیں انہوں نے انٹریڈیوز کر رہی ہیں اور دوسری بات انڈیا سے یا سنگپور سے یا ان کنٹری سے اگر کوئی جاتا ہے باہر فار ایسامپل کوئی سارٹ اپ ہے یا کوئی وہ ہے تو ان کو ویزا کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا ان کو H1B بھی مل جاتا ہے ہمارے ہاں ڈبلومیسی اس لیول پہ نہیں ہوتی ہے کہ IT industry کو اس طرح کنیکٹ کرائے جائے مطلب دنیا کے بڑے ممالک کے ساتھ جہاں پہ IT کے اس پہ لوگ آگے بڑھیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ کرنا اگر PTI نے یہ کر دیا تو آپ کا 50% جو ٹرول ہے نا وہ خود ہی نکل کے ادھر آجے گا کہ یار I want to do business and I want to earn money کسی کو بھی برا نہیں لگتا even monetization جو policy YouTube کی وہ بھی introduce ہوگی تو people are using in a positive way as well تو یہ صرف حکومت کی طرف سے policy introduce کرانے کی شمسی صاحب مضبط انداز میں پارٹی leadership پر کیا ایک responsibility ان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اپنے supporters کو تحمل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ lead کریں اب جس طرح سے ہر چیز اگر trend فوراں وائرل ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ویڈیو messages کے ذریعے جو ہے وہ پیغامات دیے جائیں پارٹی leaders کے جانب سے کہ جی اس طرح سے جو ردعمل کا ایک سامنا دیگر کو کرنا پڑتے تو اپنے opponents کے لیے کیونکہ ہم on the whole on the ground ہم situation کو بہتر ہوتے وہ دیکھ رہے ہیں مطلب positivity کی طرف جاتے وہ دیکھ رہے ہیں بہت میں سمجھتا ہوں اور جو نوجوان ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فراد اور اسامہ نے جس طرح یہ سارا سامنے بتائیے کہ اب زمانہ چھپنے چھپانے والا نہیں رہا اور آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ جو چیزیں negative جس سمجھی جاتی ہیں یا negative ہوتی بھی ہیں یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں کا یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ابھی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ابھی ادارہ نہیں بن پائیں وہ ابھی ایک حجوم تو میں کہہ سکتا ہوں لیکن ایک جو منظم سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے مختلف ڈیسک ہوتے ہیں international affairs پہ سائبر crime پہ یہ چیزیں ابھی ان میں نہیں آ رہی اور ہمیں توقع رکھنی چاہیے جس طرح ابھی ایک party نے اپنے اس پہ policy دی ہے یہ تمام جماعتوں کو اب اس طرف آنا پڑے گا اور نہ صرف آنا پڑے گا بلکہ اپنے رویے بھی تبدیل کرنا پڑے گے اور جب وہ جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں تو انہیں پہلے وہ جمہوریت اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گی اپنی partyوں کے اندر اتنی بست لانا پڑے گی کہ پھر وہ چیزیں جو discussions اس وقت ہمیں بہت بری بھی لگتی ہیں کہ کیا discussions ہو رہی ہیں لیکن جب آپ ایک ادارہ بنتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں تنقید کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو پھر وہ بری نہیں لگیں گے تو آج ہمارے ہاں کیونکہ ایک ہوا بن جاتا ہے اور یہ ایک پتہ لگتا ہے کیسے طفان آ گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک جو میڈیا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے for the positive purpose آپ کی political parties آپ کی جو ملک میں main basic issues ہیں education کے health کے روزگار کے اس طرف ہم جائیں گے لیکن ابھی وقت لگے گا لیکن یہ ساری ذمہ داری جو آئید ہوتی ہے وہ political parties پر ہوتی ہے اور جو حکومت وقت ہوتی ہے ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہ خبر آگئی ہے اس کو کیسے روکنا ہے ہم نے اس کو کیسے دبانا ہے پہلے زمانے میں press advice آتی تھی رات کے پچھلے پیت کہ یہ خبر اتار دو یہ لگا دو یہ کر دو پھر وہ ایک کجیب و غریب ایک وقت گزرا ہے ہمارا پھر اگر آپ لگا بھی دیتے تھے تو پھر آپ کا پیچھا ہوتا تھا کالے شیشوں والی گاڑیاں آپ کا کرتی تھی پھر اب جو 911 کے بعد ایک نیا رجعان آیا جنرلزم پر کہ وہ سیدھی گولی آتی ہے اور ایک سو پندرہ کے قریب ابھی جنرلسٹ مرڈر ہو چکے ہیں مختلف حالات میں اور ابھی کسی کا سنگل کیس جو ہے وہ کسی عدالت تک نہیں پہنچا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مجموعی طور پر ہمارا جو میڈیا ہے میڈیا میں دو اس کے سمجھتا ہوں ایک جو ہے مالکان ہے ایک جو ہے ورکنگ جنرلسٹ اور ورکنگ جنرلسٹ جو ہے وہ آج بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس پرپابندیاں ہیں اس پرپابندیاں حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں پریشیس گروپ کی طرف سے بھی ہوتی ہیں جو یہ دہشتگرد پارٹیاں ان کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ہوتی ہیں لیکن جو مالکان ہیں جو میڈیا آنرز ہیں جو میڈیا آوسز چلا رہے ہیں ان کو شاید ابھی تک اس کا دراک نہیں ہوا اور ان کو چاہیے کہ اس کو شعبے پر خاص توجہ دیں اس کو ایڈوکیٹ کریں تاکہ یہ جو ہر چیز نیگٹیو نہیں ہوتی ہمیں نیگٹیو آتی ہے کیونکہ ہم ہمارے ہاں بھی فیوڈل سوسائٹی ہے گھٹن ہے اس گھٹن سے اب نکل رہے ہیں تو آستہ آستہ بہتری آئے گی میں مہر تار صاحبہ اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پر جوئن کر چکی ہیں اسلام علیکم مہر thank you so much for taking time out hi Alina how are you thank you for joining us مہر ہم لوگ بات کر رہے تھے discussion میں regarding the false information جو کہ circulate کر رہی ہیں بڑے ریپیڈلی سوشل میڈیا پر سوشل میڈیا کا ایک رول پر ہم بات کر رہے تھے اور پھر وہ جو اس کے trends دیکھے گئے election 2018 کے حوالے سے بڑے سروے پول سب کچھ نظر سے گزرے ہم بات کر رہے تھے کہ control کس طرح سے کیا جائے یہ جو false information کا اور پہلانے کا جو ایک trend ایک reward جو بن رہا ہے اور especially ابھی بات کی جاری تھی کہ سیاستدانوں کو party leaderships کو کس طرح سے ایک role play کرنا ہے اس میں سیاستدان تو خود آپ نے آپ بھی twitter پر بڑی active ہیں ماشاءاللہ آپ خود بھی دیکھتی ہیں کہ سیاستدان خود جو ہے قسم کے tweets at times کرتے ہیں رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے تو ان کے supporters سے پھر کیسے expect کیا جائے کہ وہ patience کا مظاہرہ کریں گے الینہ کسی اور چیز سے پہلے لوگوں میں کیا اکل لوگوں کے دماغ بند ہو جاتے ہیں جب وہ social media پہ آتے ہیں کیا ان میں common sense نہیں ہے جب آپ چلو میں تو کسی اخبار میں کام کرتی تھی اور ویسے بھی you know being a responsible citizen of Pakistan اور responsible human being میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی خبر جب میرے پاس articles آتے ہوتے تھے کہ میں ان کو verify کیے بغیر پوری طرح اس information کو آگے جانے دوں گی it's as simple as that اب آپ ایک چیز دیکھتے ہو آپ twitter کے اوپر میرے ساتھ کیونکہ میں تو victim ہوں اس چیز کا میرے ساتھ تو یہ قل for instance میری شادی کی خبر تھی that I was married to somebody مجھے google alerts آئے ہیں اس چیز کے بارے میں مجھے لوگوں نے مبارک بات سے شروع ہو کے گالیوں سے شروع ہو کے you know اس سے commentary سے شروع ہو کے سب کچھ کیا ایک ایک اکاؤن جس کے 66 followers تھے people didn't even bother کہ اچھا آگے ریپ کونسی ہے ویڈیو کونسی ہے یہ کہاں سے خبر آئی تو انہوں نے اور بہت بڑے بڑے یہ بھی یہ انڈیا میں ہو اور بہت ان کے بقاعدہ اسے فرنسی ان کے ان کے ایک پولیٹیشن نے اس کو ری ٹویٹ کیا وہ پرابیلی سیون ملین پالر اور اور ری ٹویٹنگ ایتی ریلائیز لیٹر یہ آور لیٹر کہ یہ تو غلط خبر ہر چیز کو چھوڑ دیں ہر لیجر کو چھوڑ دیں پارٹی کو چھوڑ دیں لوگوں کی کامن سینس کا اندازہ لگائیں اس کو پہلے تو وہ کرتے تھے نا ایک ورڈ لے لیا کسی کا میرے اگین ایم ایک ورڈ پکڑ لیتے ہیں کوئی ایک ٹویٹ چھے ٹویٹ نے اس میں سے ایک ٹویٹ نکال دی اور کہا کہ نہیں تم تو یہ کہہ رہی ہو تم نے تو یہ بات کی ہے اور اس کے بعد پوری کی پوری فوج ایک ٹرول فوج آپ کے میہر میں چاہوں گی ایس ای ٹیکنیکل مہر جس طرح سے کہی تھی کل ان کو ایک فیک اور وہ بھی ایک نیوز اگر اینجیزیشن کو وہ فیک پروفائل جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہوئے اس آئی-ڈی سے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ایک شادي کی خبر اور پھر پورٹیشن جو ہے جن کی تقریبا جو ہے وہ ملیونز میں فولوی ہو وہ دی گئیٹ کےارید اوے وہ ہم ری ٹوئیٹ کر دیتے ہیں مطلب ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو فیک اکاؤنٹ جو کپل دیو صاحب ان کی تصویر اس کے اوپر لکھا ہے کہ جی میں آئیم کامنگ ٹو پاکستان اس قسم کی جو کر رہے تو اس کو کیسے کیسے مطلب کاؤنٹر کیا جائے گا دیکھیں جو جھوٹی خبریں وہ سوشل میڈیا پر بلکل سچ ہے کہ بہت آسانی سے پھیل سکتی ہیں ویریفائی اور ویریفائی کرنے کے لئے کچھ اقتامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو اکاؤنٹ ہے یہ ویریفائیڈ ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو جو سیاسی بڑے لیڈر ہیں جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے اکاؤنٹس اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹوٹیٹر سے ویریفائی ہوتے ہیں اور پر بلو ٹک مارک ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن لڑا پیپل جو کہ جن کے تو اوریجنل اکاؤنٹس بھی ہیں پر اس میں ویریفائیڈ نہیں بھی پہلے تو ان کو اپلائے کرنا چاہیے کہ انہیں ٹک مارک ملے اب دیکھیں کہ اگر یہ نیوز چینل سے آرہی ہے یا نہیں دوسرا پھر آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا سورس ہے آپ کے خبر کی اب کس کو ری ٹویٹ کر لیں یہ کوئی صحافی ہے کسی نے انویسٹیگیشن کی ہے انہوں نے کچھ سورس کا بتایا یا نہیں یا کوئی ہوایی بات وہ کر رہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھنا اپنی ججمنٹ کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے اور دوسرا واتس اپ پہ بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو فورڈ میسیجز ملتے ہیں اور اس میں لوگوں کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں تصویریں بنی ہوتی ہیں تصویر کے ساتھ کیپشن کوئی بھی لگا لیتا ہے اور نکل جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے ہمیں ہر کسی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کچھ بھی ڈال سکتا ہے اور اس کو جوہے ریالائز کرتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال کرنا چاہیے کہ کوئی خبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا پھر آپ جوہے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں اس خبر کو آپ ویریفائی کرنے کے لیے کیا کسی ریلائیبل نیوز ویب سائٹ نے وہی خبر جوہے لکھی ہے یا نہیں لکھی آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بھی شک ہو کہ یہ سچی خبر نہیں ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو آگے نہ پھیلائیں جب تک آپ کو تسلی نہ ہو کہ اصلی اور سچی خبر ہے اور اس کے علاوہ آپ پھر پوچھ بھی سکتے ہیں سوشل میڈیا کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کسی کو بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں اور آگے کلائرفیکیشن آ جاتی ہے جیسے آپ نے پہلے بولا اکثر لوگوں کے وہ آ جاتے ہیں کلائرفیکیشن کے میرا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے پورے کچھ سالوں میں جو کچھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہوا جو میڈیا کی سنسرشپ ہوئی اس کا کیا کردار رہا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں اسے بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے اور جو کمپلینٹس ہیں